السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ قبل المشرکی والمغربی ولیکن البر من آمن باللہ والیوم الآخری والملائکت والکتاب والنبیین وعطا المال علی حبی غوی القربا والیتاما والمساکین وبن الصبین والسائلین وفی ذقاب وعقام الصلاة وعطا الزکاب والموفون باہدهم اذا آہدوا والصابرین فی الباسائی والدرائی وحین الباس اولئیک الذین صدقوا وولئیک ہم المتقون صدق اللہ مولانا العوی الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ الصلاة والسلام علیکہ یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ الصلاة والسلام علیکہ یا نور اللہ صل اللہ تعالیٰ علیکہ وسلم یا قولی صلاة و تسلیم کی پیارے دیوانوں ماہ رمضان شریف کا آج بس ماہ روز ہے اور تفسیر قرآن کا بس ماہ سبق ہے اپنے زکاة کے سلسلے میں سماک فرنایا زکاة ایک مالی عبادت ہے اور اسلام کے ارکان میں سے بہت بڑا رکن ہے اور قرآن مجید فرقان حمید میں جگہ جگہ پر نماز کے ساتھ میں اللہ تعالیٰ نے زکاة کا بھی حکمہ نافذ فرمایا ہے اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ بدنی عبادتوں میں نماز کو فضیلت حاصل ہے اور مالی عبادتوں میں زکاة کو فضیلت حاصل ہے رہ گیا صدقات کا سوال تو یہ نہیں ہے کہ جس کو اللہ نے بہت زیادہ مال دیا وہی اللہ کے راستے میں خیرات کرے بلکہ جس کے پاس میں جو بھی ہو وہ اپنے مال میں سے تھوڑا بہت بھی اللہ کے راستے میں خیرات کرے تو نفلی طور پر صدقہ کرنے کی اجازت تمام مسلمانوں کو حاصل ہے رہ گئی فرض کے طور پر صدقہ دینے کی تو وہ چند صورتیں ہیں کہ جس کے اندر آپ کو فرض اور ضرورت کے طور پر مال نکالنا پڑتا ہے جیسے زکاة ہے کہ آپ کے پاس میں سونے یا چاندی کا ایک نصاب ہو یعنی سارے باون تولہ چاندی یا سارے ساتھ تولہ سونا یا اس کے علاوہ آپ کے پاس میں مال وغیرہ ہو نقدی مال تو اس کی قیمت سارے باون تولہ چاندی کو ہو جائے تو زکاة نکالنے واجب ہے مگر یہ زکاة سال میں ایک بار نکالنے پڑتی ہے اور وہ بھی اللہ تبارک و تعالی نے فرض جو فرمایا ہے وہ چالیس حصوں میں سے تھرٹی نائن حصے آپ کے رہیں گے اور اس میں سے ایک ہی حصہ آپ کو اللہ کے راستے میں دینا ہے جو پرسنٹیز کے حساب سے ٹو پوائنٹ فائف بنتا ہے نہیں ڈھائی پاؤنڈ سو پاؤنڈ کے پیچھے ہوتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی نے ایٹی سیون این فٹی پینس یہ ہم لوگوں کے لئے رکھی کہ تم نے جو بچایا اس مال میں سے اتنا تمہارا اور اتنا غریبوں کے لئے نکال دو تو یہ فرض کے اندر جاتا ہے جو آدمی اس فرض میں کوتا ہی کرتا ہے وہ آدمی نوافل میں بھی آگے نکل جائے پھر بھی وہ اللہ کی بارگاہ میں سخی نہیں کہلاتا اس کا شمار بخیلوں کے اندر ہوتا ہے اس لئے کہ اس نے ضرورت کا جو مال اللہ نے خرج کرنے کے لئے کہا وہ بھی نہیں کیا تو بہت بڑا بخیل ہے کہ اللہ نے جو کہا وہ بھی کرنے کے لئے تیار نہیں اور دوسرا ضروری مال میں سے ایک صدقے فطر ہے اور صدقے فطر جو ہے وہ عید کے دین عید کی نماز سے پہلے نکالنا یہ ان لوگوں پر واجب ہے کہ جن لوگوں کے پاس میں ساڑھے باون تولہ چانی کے برابر پیسہ ہو یا سب ملا کے ہو یا آپ کے گھر کا ضرورت سے اور جو سامان ہے اس کی قیمت بھی اگر اتنے کو پہنچ جائے ساڑھے باون تولہ چانی کو تو پھر آپ کو صدقے فطر دینا اپنی طرف سے بھی دینا ہے اور اپنے بچوں کی طرف سے بھی دینا ہے بچیوں کی طرف سے بھی آپ کو صدقے فطر دینا ہے وائف کا صدقے فطر وائف کے اوپر واجب ہوتا ہے لیکن اگر اس کا شوہر اس کی طرف سے ادا کر دے تو اس کو پوچھ کر کے وہ بھی صدقے فطر نکال سکتا ہے چھوٹے بچے ہوں چاہے کتنے بھی چھوٹے ہوں مگر آپ کے پاس میں سارے باون تولہ چانی کے برابر رقم موجود ہے تو آپ کو اپنی طرف سے بھی صدقے فطر نکالنا ہے اور آپ کے تمام بچے اور بچیوں کی طرف سے بھی صدقے فطر نکالنا ہے یہ آپ کے اوپر واجی میں بلے بچے روزے نہ رکھے چھوٹے ہونے کی بنیاد پر ابھی وہ چند دن کا ہے مگر بچہ آپ کا ہے اور آپ کے پاس میں اتنا مال ہے تو عید کے دن صدقے فطر نکالنا آپ کے لیے ان سب کی طرف سے واجی رہے اگر کسی نے اس واجی کو ادا نہیں کیا تو زندگی میں جب اس کے سامنے وہ مسئلہ آ جائے وہ ادا کر دے تو ادائی ہوگا قضا میں نہیں جائے گا مگر یہ کہ اگر اس نے ادا نہیں کیا اور اس کو اپنے ذنبہ باقی رکھا تو اللہ کی یہاں اس کا شمار سخی لوگوں میں نہیں ہوتا ہے اس کا شمار بخین لوگوں میں ہو جائے گا کہ اللہ نے جو مالی عبادت یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو مالی عبادت اس پر واجب کی تھی اس پر بھی اس نے عمل نہیں کیا تو وہ سخی میں شمار نہیں ہوتا ہے اس کا شمار بخین لوگوں کے اندر ہو جاتا ہے اور کل میں نے آپ کو بتا تھا کہ بخل جو ہے بہت بری بلا ہے بلکہ فرما گیا کہ وہ جہنم کی برانچوں میں سے ایک برانچ ہے جو دنیا میں لٹکائی گئی ہے کہ جس کے ہاتھ میں وہ برانچ آتی ہے وہ جہنم کے ساتھ میں ملی ہوئی برانچ ہے اور سخاوت جو ہے وہ جنت کی برانچوں میں سے ایک برانچ ہے جس کے ہاتھ میں تھما دی جائے تو سمجھو کہ اس کے ہاتھ میں جنت کی برانچ آ گئی ہے تو سخاوت بہت اچھی چیز ہے تو اس کے مقابلے میں بخیلی اتنی ہی زیادہ بری چیز ہے سخاوت اگر جنت سے متعلق ہے تو بخل جو ہے وہ جہنم سے متعلق ہے ہمارے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے انشاء فرمایا سخی یہ اللہ سے قریب ہے اور قریب من الناس لوگوں سے بھی قریب ہیں وقریب من الجنہ اور جنت سے بھی قریب ہیں اور بخیل کے بارے میں فرما البخیل بائید من اللہ بائید من الناس قریب من الناس کہ بخیل جو ہے وہ اللہ سے دور ہے لوگوں سے بھی دور ہے اور جہنم سے نزدیک ہے سخاوت کرنے والوں سے سب محبت کرتے ہیں بخل کرنے والوں سے کوئی بھی محبت نہیں کرتا ایون کہ اس کے اپنے بھی اس سے بیزار رہتے ہیں اور محبت نہیں کرتے ہیں ہم لوگوں کے ماحول میں کہا جاتا ہے کہ سخی کے مال میں سب کا حصہ یعنی جو آدمی سخی ہوتا ہے خود بھی کھاتا ہے دوسروں کو بھی کھلاتا ہے دوسروں کی ضرورتوں میں کام بھی آتا ہے تو گویا اس کا مال ایسا ہے کہ وہ اس کے اپنے اکیلے کے لیے نہیں ہے وہ اپنے مال میں سب کا حصہ سمجھتا ہے اور سب کو ساتھ میں لے کے چلنے کی کوشش کرتا ہے اس لیے ماحول بنا ہے کہ سخی کے مال میں سب کا حصہ اور بخل کے مال میں کہتے ہیں کہ مکھی بھی اس سے واپت جاتی ہے یعنی ایک فلائی جو ہے وہ کوئی تری والی چیز دیکھ کر کے بیٹھتی ہے واتری ہی نہیں ہے تو بیٹھنے کا کیا سوال ہے تو مکھی بھی وہاں پر چلی جاتی ہے کہ وہاں کچھ بھی نہیں ہے تو بخیل بہت برا ہے جیسے سخی بہت اچھا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کچھ صدقات ہم لوگوں پر واجب اس لیے قرار دیئے کہ ہمارے دلوں کا علاج ہو سکے اور ہم میں سخاوت کا جذبہ پیدا ہو سکے کہ اتنا تو مجھے کرنا ہی ہے اس لیے کہ میرے رب نے مجھے کہا ہے تو زکاة مجھے دینی ہے اس لیے کہ میرے رب نے مجھے کہا ہے صدق فطر مجھے نکالنا ہی ہے اس لیے کہ میرے نبی نے مجھ کو کہا ہے اور اسی طریقے سے ایک صدقہ اور مالی کے نصاب پر واجب ہوتا ہے ادل ادھا کے اندر قربانی کے نام سے کہ اگر آپ کے پاس میں اتنا مال ہے یعنی ساڑھے باون تولہ چاندی کے نصاب کے بلاور اگر آپ کے پاس میں پیسہ ہے تو آپ کو اپنی طرف سے قربانی کرنا واجب ہے ہاں قربانی بچوں کی طرف سے حکم میں نہیں آتی ہے آپ کرو تو نفل ہے لیکن صدقہ فطر آتا ہے اسے زکاة بھی بچوں کے مال پر نہیں جاتی ہے اگر بچوں کے اپنا مال ہے تو نابالی کے اہت ان کے اوپر زکاة نہیں جاتی ہے صدقہ فطر ایسا ہے کہ جو باپ کے اوپر ہوتا ہے اور بچوں کی طرف سے بھی اس کو نکالنا ہی پڑتا ہے ہمارے اقوہ مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بارے میں اشاہ فرما کہ الفطرتو اللہ کل مسلم کہ فطرہ سب کے فطر ہر مسلمان کے اوپر ہے تو جو صاحب نصاب ہے وہ اگر دے گا تو اس پر واجب ہے اس کو دینا ہی ہے ہاں جو آدمی صاحب نصاب نہیں ہے مگر اس کے پاس میں ضرورت سے کچھ زیادہ ہی پیسہ ہے اور وہ بھی چاہتا ہے کہ میں اپنے سے زیادہ محتاج کو عید کے دن کھلاوں اور اس کی نکافٹر کروں اور وہ صدقہ نکالے تو اس کی طرف سے بھی صدقہ افطر ہوگا مگر اس پر واجب نہیں ہے اس کو نفل میں دونہ صواب ملے گا کہ واجب نہیں تھا پھر بھی اس نے اپنے سے زیادہ محتاج کی کفالت کی تو اس کو ڈبل صواب دیا جائے گا لیکن جو مالدار ہے اس کے لئے کوئی گنجائش نہیں اگر وہ نہیں نکالے گا تو مجرم ثابت ہوگا ہمارے آقوں مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے اشاہ فرما سیام الرجل معلکن بین السماء والاردے حتی یعدیا صدقت الفطرے کہ جو آدمی صدق فطر ادا نہ کرے تو فرماتے ہیں کہ اس کا روزہ آسمان و زمین کے دنمیان لٹکا ہوا رہتا ہے قبول نہیں ہوتا اللہ کی بارگاہ میں تو اوپر تک نہیں جاتا ہے اس کو روک دیا جاتا ہے وہاں تک روک دیا جاتا ہے کہ روزہ آپ کے معلک ہیں معلک ہیں کہاں تک کہ ایک کا دل آیا اور آپ نے صدق فطر نکال دیا تو اللہ تعالی صدق فطر کے عمض میں آپ کے روزوں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما لیتا ہے اور اگر نہ دیا جائے تو آپ کے روزے وہی کے وہی لٹکے رہ جاتے ہیں بارگاہِ الٰہی میں قبولیت کا جامع اس کو نہیں پہنایا جاتا اس وجہ سے جو مالی کے نصاب ہیں ان پر اپنی طرف سے اپنے بچوں کی طرف سے صدق فطر دینا واجب ہے ورنہ آپ کے روزے معلق چھوڑ دیے جائیں گے اس کا سواب نہیں ملے گا اور وہ درجہ قبولیت کو نہیں پہنچیں گے دوسرا فائدہ صدق فطر کا ہمارے اقوام مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے اشار فرما زکاة الفطر تہرت لسائم من اللغو ورفس وطعمت للمساکین من اداہا قبل صلاة فہی زکاة مقبولا ومن اداہا بعد الصلاة فہی صدقت من الصدقات ہمارے اقوام نے اشار فرما کہ صدق فطر جو ہے وہ ایک روزے دار کے لیے لغو اور بیکار باتوں سے اپتہارت کا کام کرتا ہے یعنی روزے کی حالت میں ہم نے کچھ بیکار باتیں بول دیں بیکار کام ہم سے ہو گیا جو اسلام میں پسندیدہ نہیں ہے گناہ نہیں وہ پسندیدہ بھی نہیں ہے تو ایسے بیکار کام جو اسلام پسند نہیں کرتا ہے اگر روزے کی حالت میں ہم سے صدور پذیر ہو جائے تو ہمارے آقا اشار فرماتے ہیں کہ جب بندہ عید کے دن صدق فطر نکالتا ہے تو روزے کی حالت میں ایسی جو اسلام کے یہاں ناپسندیدہ چیزیں ہیں اگر اس سے وجود میں آ جاتی ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے لیے معاف فرما دیتا ہے اور اس کا روزہ پاکیزگی کے ساتھ خدا کی وارگاہ میں مقبول ہو جاتا ہے تو آپ نے اشار فرمایا کہ ایک تو یہ فائدہ ہوا آپ کے روزے صدق فطر دینے کا دوسرا فائدہ یہ ہے کہ مساکین کے لیے کھانے کا ذریعہ بن جاتا ہے عید کے دن اگر کسی کے پاس میں کھانا نہیں ہے اور آپ نے صدق فطر دے دیا وہ کھانا خرید کر کے خود بھی کھا لے گا زیادہ دیا تو بچوں کو بھی کھلا دیگا تو مسلمانوں کے مالداروں کے ساتھ میں غریب بھی عید سے محلوم نہیں رہے گا عید کے دین کی خوشیاں اسے بھی حاصل ہو جائیں گی تو یہ دوسرا فائدہ ہے صدق فطر کا کہ تمہارا کام یہ نکل گیا کہ تمہارے روزے میں ناپسندیدہ کام ہوئے تو اللہ نے اسے معاف کر دیا اور غریب کے لیے فائدہ یہ ہو گیا کہ اس کے لیے عید کے دین کا کھانا حاصل ہو گیا لیکن آپ فرماتے ہیں کہ عید کے دین کا کھانا اس کو کب ملے گا فقیر کو جبکہ تم پہلے سے صدقہ نکالو تو آپ نے فرما جس نے صلات عید سے پہلے صدقہ نکال دیا تو یہ صدقہ تو صدقہ فطر کے نام سے مقبول ہے کہ واقعاتاً جو تمہیں حکم دیا گیا تھا اس پر تم نے عمل کیا اور اس کی حکمتوں کو بھی ملحوظ رکھا اور حکمت یہی ہے کہ ایک غریب کی کفالت ہو جائے عید کے دین ایک غریب کے لیے کھانے اور پینے کا ایک ذریعہ بن جائے ہمارا پیسہ تو اس لیے سب کے فطر تو یہ حکمت بھی پوری ہو جاتی ہے نماز عید سے پہلے دینے میں اور ہمارے ملک میں تو کوئی ایسا غریب ہے ہی نہیں اللہ ایسا ہے ہی نہیں کہ جس آدمی کے پاس میں وہ 300 پاؤنڈ سے ان میں نہ جاتا ہو سب کے پاس اتنا ہوتا ہے تو سب کو صدقہ فطر نکالنا ہوتا ہے اس ملک میں لینے والا کوئی نہیں ہے تو پھر ہم کیا کریں گے تو ہمیں بہتر یہی ہے کہ ہم رمضان ہی میں اتنا جلدی سب کے فطر نکال دیں کہ ہم غریب ملک میں پہنچانا چاہیں تو غریب ملک میں عید سے پہلے ان غریبوں کو دے دیں تاکہ وہ ہمارے پیسوں سے عید کر لے جائیں تو یہ حکمت ہم اسی وقت بجا لائیں گے کہ صرف عید کا انتظار نہ کریں چونکہ دوسرے ملک میں ہمیں پیسہ پہنچانا ہوتا ہے تو ہم اس طریقے سے ان غریبوں کی کفالت کریں اور اللہ کا بہت بہت شکر ادا کریں کہ اللہ تو نے ہم کو ایسا محتاج اور مخلوق الحال نہیں بنایا کہ ہم عید کے دین بھی محتاج ہوں اور دوسروں کی طرف توجہ کریں تو نے ہمیں خوب دیا کہ ہم خود بھی کھاتے ہیں اور ہم اپنے پیسوں سے دوسروں کی کفالت بھی کرتے ہیں تو ہمیں اللہ کا شکر بھی ادا کرنا چاہیے کہ اللہ نے ہمیں غریبوں میں شامل نہیں فرما اور ہمیں ان لوگوں میں شامل فرما کہ ہم لوگ غریبوں کی امداد کرنے والوں میں شامل ہو جائے ایسے دوسروں کی فضیلت ہے یہ نہیں کہہ سکتے ہیں کہ وہ مالدار بنا اچھا ہے تو ہم شکر نہیں ہمیں اللہ نے دیا اس لئے ہم شکر ادا کر رہے ہیں لیکن اس کا مطلب یہ بھی نہیں ہے کہ ہم غریب کو صدقہ دے کر کہ اس کو ظلیل کر رہے ہیں نہیں ہم اس کو ظلیل نہیں کر رہے ہیں ہم اس کو اپنا بھائی سمجھ کے اس کی مدد کر رہے ہیں اگر ظلت کی نیت تمہارے دماغ میں آ جائے تو صدقہ تمہارا خدا کی بارگاہ میں قبول نہیں ہوگا اس لئے کہ تمہارا واجب اسی وقت ادا ہوگا جبکہ اس واجب کا لینے والا کوئی موجود ہو تو وہ غریب وہ ہے کہ اس نے پیسہ لے کر کے تمہارے واجب کو ادا کیا اگر وہ نہ ہوتا تو تم دیتے کس کو اور صدقہ نہیں دے پاتے تو واجب تمہارے سر پہ باقی رہتا تم گنے گار ہوتے تمہارے گناہ کے اور تمہارے روزے میں جو کمی واقع ہوئی تھی خضر چیزوں کی وجہ سے اس کا بھی ذریعہ نہ بن پاتا تو ایک فقیر ہمارے لئے اتنا بہتر بنا کہ اس نے ہماری زکاة لے کر کے ہمیں زکاة کے فرض کی ادائی کی ہمارے لئے کرا دی اگر کوئی زکاة لینے والا نہ ہوتا تو ہم زکاة دیتے کسے اور دینی پاتے تو ہمارے سر پہ باقی رہتی اور وہ فرض ہم ادا نہیں کر پاتے تو خقیر ہمارے لئے اتنا بہتر ہے اتنا بہتر ہے ہم اس کو اس عزت کی نظر سے دیکھیں کہ اس نے ہمارے لئے ایک فرض کی ادائی کی کا ذریعہ پیدا کیا تو ہم اس کا بھی شکر ادا کریں گے کہ میرے مولا اس کا بھی شکر ہے اگر یہ نہ لیتا تو میرا فرض میرے سر پہ باقی رہ جاتا اور میں مجرم بن جاتا لیکن میرے مولا یہ لینے والا موجود ہے اس نے لیا اور میرے فرض کو ادا کرا دیا اس نے لیا میرے واجب کو ادا کرا دیا تو اس سے فقیر کی کسر شان نہیں ہوتی آپ کی دماغ میں اس کی بھی عزت بنی رہے گی کہ اسلام نے دونوں جانب دو طرفہ فیصلے فرما جیسے حضرت عبداللہ بن مبارک رضی اللہ تعالیٰ عنہ امام آزم ابو حنیفہ کے شاگرد ہے بہت بڑے عالم دین ہے مگر وہ اپنے زمانے میں تیارت بھی کرتے تھے تو بہت بڑے مالداروں میں بھی شمار ہوتے تھے تو ایک دن حضرت عبداللہ بن مبارک وہ حج کے لیے جا رہے تھے تو راستے میں ایک بچہ ان کو ملا وہ بھی حج کے لیے جا رہا تھا مگر وہ پیدل تھا اس کے پاس میں کچھ تھا نہیں تو آپ نے کہا کہ میٹے کدھر جا رہے ہو کہ حج کے لیے تو کا حج کے لیے تو اللہ نے ہم لوگوں کو بلایا مالداروں پہ فرض کیا ہے تو اللہ نے دعوت تو حج کی ہم کو دیئے ہے ہم نہیں جا رہے ہیں تم کو دعوت نہیں دیئے تم تو غریب ہوں پھر تم کیوں جا رہے ہیں تو اس نے جواب دیا کہ امامِ وقت آپ مالدار ہیں اللہ نے آپ کو دعوت دی تو آپ مہمان بن کے جا رہے ہیں مگر میزبان جب سخی ہوتا ہے وہ سخی ہوتا ہے تو جن کو دعوت دی ہے ان کے استقبال سے زیادہ جو رکھ ضرورت من آتے ہیں ان کا ویلکم کرتا ہے تو تمہارا مہمان ہونے کے ناتے ویلکم کرے گا اور ہم لوگوں کا ضرورت من ہونے کے ناتے چونکہ وہ سب سے بڑا جواد ہے وہ آپ سے زیادہ استقبال ہمارا کرے گا اس لئے ہم بھی وہاں جا رہے ہیں تو فرما کہ تم نے اپنے ساتھ میں کچھ سامان سفر کچھ تو لیا نہیں ہے اور تمہیں ایسے ہی جا رہے ہیں تو اتنا لمبا سفر ہے تو پرابلم نہیں آئے گا تو اس نے کہا کہ آپ کسی کیا مہمان جاتے ہیں تو کیا اپنا کھان اپنے ساتھ میں لکی جاتے ہیں تو کہا کہ نہیں بھئی جس کے وہاں مہمان جاتے ہیں تو وہی ہمارا کھانا کو وہی بنائے گا اس لئے کہ مہمان بن کے گئے ہیں تو فرما کہ آپ جا رہے ہیں وہ آپ جانو میں تو رب کے یہاں مہمان بن کے جا رہا ہوں اور اس نے کہا ہے کہ مہمان کا کھانا میں زبان ہی پکاتا ہے اس لئے مجھے وہاں جانے میں اس بات کی ضرورت نہیں کہ میں توشہ تیار کروں بس اس نے بلایا ہے میرا کام جانا ہے رہ گیا میرے کھانے کا تو وہ تو وہ میں زبان ہے وہ ہمارا انتظام کرے گا اس کا اعتماد اور اس کا بھروسہ حضرت عبداللہ بن مسعوب کو اس کی باتوں سے دلچسپی ہوئی تو آپ فرماتے ہیں کہ دیکھو قرآن پاک میں مالداروں سے اللہ نے کرز مانگا ہے تو اس سے مالداروں کی فضیلت ظاہر ہوتی ہے اللہ فرماتا مندل لدی یکرد اللہ قرد الحسنان کون ہے جو اللہ کو کرز حسن دے تو دیکھو پیسے والوں سے اللہ نے کرز مانگا تو بچہ کہتا ہے کہ لیکن امام آگے بھی دیکھو کہ اللہ نے کس کے لئے مانگا ہے انما صدقاتو للفقراء اللہ نے کرز ہمارے لئے مانگا ہے اگر آپ سے کہہ رہا ہے کہ دو مگر یہ بھی گوھر کرو کہ اللہ خود مانگ رہا ہے وہ رب ہو کے مانگ رہا ہے آپ سے کہہ رہا ہے اللہ کو کرز دو مگر اللہ تم سے اگر کرز حسن لے رہا ہے تو آپ جانتے ہیں کس کے لئے لے رہا ہے اس نے ہمارے لئے تم لوگوں سے مانگ کیے ہم لوگوں کو نہیں مانگ نہیں دیا کہ تم رکے رہو اگر ہم نے تمہیں غریب پڑایا ہے تو تمہاری غربت کا انتظام بھی ہم کرے گی تو مالداروں پر اللہ نے ایک فرض کو بڑا دیا کہ تمہیں زکاة بھی ادا کر لی ہے اللہ نے ایک واجب بڑا دیا کہ عید کے دن صدق فطر بھی دینا ہے اللہ نے قربانی واجب کر دی کہ عید الادہا میں تمہارے لئے بھی کھانے کا گوست بن جائے اور فقیروں کے لئے بھی کھانے کے لئے گوست مل جائے اور وافر نقدار میں ان کو گوست مل جائے اتنا ملے اتنا ملے کہ وہ کھا کھا کے تھک جائے اتنا گوست فقیروں کو بھی مل جاتا ہے اللہ نے فقیروں کا بھی انتظام کیا تو یہی مسلم جو کسی فضیلت ہماری ہے اور کسی دوسرے کی نہیں ہے نہیں ایسا نہیں ہے اگر مالدار دولت لے کر کے فضیلت یافتا ہے تو غریب اللہ کی بارگاہ میں ان لوگوں کے فرض و باجب کی ادائی کی کرا کر کے فضیلت والا ہے اس لئے مالدار کو دو شکر ادا کرنا ہے ایک شکر تو اللہ کا ادا کرنا ہے کہ اس نے ہمیں اتنا دیا اتنا دیا کہ ہم خود کھاتے ہیں اپنے بچوں کو کھلاتے ہیں اپنی ضرورتوں کو پورا کرتے ہیں اس کے بعد بھی ہمارے پاس میں مال اتنا بچ گیا اتنا بچ گیا کہ جو ایک نساب کو پہنچ گیا میرے رب تیرا شکر ہے تُنہے ہمیں محتاج نہیں بنایا ہمیں ضرورت بن نہیں بنایا تُنہے میری بھی ضرورت پوری کی میرے بچوں کی بھی ضرورت پوری کی میرے گھر والوں کی بھی ضرورت پوری کی ساری ضرورتوں کے پورے کرنے کے بعد بھی میرے مولا میرا مال ختم نہیں ہوا اب بھی رہ گیا تو میرا رب فرماتا ہے جب تیرے رب نے تجھے اتنا دیا اتنا دیا کہ تُو نے کھایا سب کو گلایا پھر بھی بچا رہا اب ضرورت من کے لئے بھی حصہ اس میں سے نکال دے جو باقی بچا ہے اس میں سے تو ہم نکال دے کے لئے جاتے ہیں تو اللہ کا بھی شکریہ کہ اس نے ہمیں زیادہ دیا اور اس فقیر کا بھی شکریہ کہ اس نے ہمارے فرض کو قبول کر کے ہمیں ذمہ سے سبک دوش کر دیا تو اس کا بھی شکریہ دا کریں گے بجائے اس کے آج زمانہ بدل گیا ہے کیسے بدل گیا زمانہ نہیں بدل گیا زمانے والے بدل گئے ہیں کہ پہلے ایسے ہوتا تھا کہ خود حدیث پاک میں بھی آیا ہے کہ تمہارے دروازے کے اوپر کوئی سائل آئے تو ایسا سمجھو کہ یہ اللہ تبارک وطالعہ کی طرف سے تمہارے لئے گفت ہے ہمارے آقا عشاء فرماتے ہیں کہ حدیت اللہ الالمومن الفقیر اللہ بابی ایک مومن کے لئے سب سے بڑا گفت اللہ کا یہ ہے کہ کوئی مانگنے والا تمہارے دروازے پر آ جائے گفت اس لئے گفت ہے کہ تمہارا مال فنہ ہونے والا ہے ختم ہونے والا ہے تمہارے پاس رہ جائے لیکن تم نے ایک مومن کی ضرورت میں اس کو سرف کر دیا تو اللہ تبارک وطالعہ تمہارے اس مال کو عبادت میں شامل فرما دیتا ہے کہ میرے بندے نے صدقہ کیا ہے میرے بندے نے مال کو خدا کے راستے میں دیا ہے عبادت اس کو بنایا ہے عبادت ختم نہیں ہوتی ہے آج بھی جب تک کفر نہ کرے نا اس کی عبادت باقی رہتی ہے تو باقی رہنے والی چیز ہو جاتی ہے تو گویا میرے پاس رہ جاتا تو ختم ہو جاتا ایک فقیر نے آ کر کے مجھ سے مان کی اس کی مان کی وجہ سے مجھے نیکی کرنے کا موقع مل گیا اس کی ضرورت کو پورا کرنے کا موقع مل گیا اس کی حاجت کو پورا کرنے کا موقع مل گیا اور میرا مال فنا سے بچ گیا اور باقی کا ثواب بن کے میرے حق میں آ گیا تو ہمارے آقا اشار فرماتے ہیں تمہارے در پر اگر کوئی مانگنے کے لئے فقیر آ جائے تو اسے ظلیل مجھ سمجھنا ذلت کی نگاہ سے مجھ دیکھنا بلکہ اس کا ویلکم کرنا کہ اللہ کی گفت تمہارے پاس میں آئی ہے ہمارے نبی نے ایک ضرورت من مومن کو کتنا اونچا کر کے بیان فرمایا ہے تاکہ کوئی ایک مومن دوسرے مومن کو ذلت کی نظر سے نہ دے کہ ہمارے آقا نے اشار فرما ایک مومن کی ذلت کے لئے اتنا ہی کافی ہوتا ہے کہ وہ اپنے مومن بھائی کو ظلیل سمجھے حقیر سمجھے مومن کی شان تو یہ ہے کہ عزلت علی المومنین عزت علی کافرین مومن کی پسندیدہ مومن کی شان قرآن پاک میں چھٹے سپارے میں اللہ نے بیان فرمائی کہ پسندیدہ مومن وہ اللہ کو چاہتا ہے اللہ اسے چاہتا ہے تمہیں پتا ہے اس مومن کی پہچان کیا ہے اور اللہ فرماتا عزلت علی المومنین عزت علی کافرین کہ مومن جب اس کے سامنے آتا ہے تو یہ اس کے سامنے اپنے آپ کو حقیر بناتا ہے متوازے بن جاتا ہے منکسیر بن جاتا ہے ہمبل بن جاتا ہے اور اس کو برا ثابت کرتا ہے اپنے آپ کو چھوٹا ظاہر کرنے کی کوشش کرتا ہے اور عزت علی کافرین ہاں کافر اس کے سامنے آئے تب وہ پراؤڈ کرنے جائے تو کوئی بات نہیں ہے اس لئے کہ کافر زلیل ہے اور مومن اس سے باعزت ہے لیکن مومن مومن کے سامنے آتا ہے تو قرآن فرماتا ہے کہ پسند دیدہ مومن کی شان یہ ہے کہ وہ اپنے آپ دینے کی کوشش کرتا ہے اس لئے ہمارے آقا نے فرما آنا کہ بہتر یہ بہتر سلام بہتر تحییت یہ ہے کہ کوئی بھی آدمی آپ کے سامنے آئے آپ کسی کے پاس سے گزر تو پہلے سلام آپ کرو ہمارے آقا کی بھی یہی شان تھی کہ جب بھی کوئی بہت سارے صحابہ نے کہا کہ چھوٹی عمر کے صحابہ جو اپنی عمر کے حساب سے تھے کہ ہم جب بھی حضور ہمارے پاس سے گزرتے تھے ہم بچے ہوتے تھے پھر بھی حضور ہی پہلے ہم کو سلام کر دیتے ہم لوگ یہ چاہتے تھے کہ حضور کو پہلے سلام ہم کر دے لیکن ہمارے بولنے سے پہلے ہی حضور ہم لوگوں کو سلام کر دیا کرتے تھے تو پہلے سلام کرنا مومن کرنے کے لئے آیا ہے تمہارے پوکٹ میں رہنے سے عبادت تھوڑی نہ بن جائے گا مگر کسی کی ضرورت میں جانے سے وہ عبادت بن جاتا ہے تو جب ایک آدمی عبادت کی اہمیت کو سمجھتا ہے تو مانگنے والے کی اہمیت کو بھی وہ جان پاتا ہے اور اسے ظلیل نہیں سمجھتا عزت اور قدر کی نظر سے اسے دیکھتا ہے تو بچے نے کہا عبداللہ بن مبارک میں بہت پسند آیا کہ اللہ ہم سے کرز مانگتا ہے لیکن تم بھی اللہ کی مالگرہ میں کتنے تم لوگ بلند ہو باعزت ہو کہ اللہ تمہارے لئے مانگ رہا ہے کہ میں اپنے لئے نہیں میرے ان بندوں کے لئے مانگ رہا ہوں جن کے رزق کو میں نے کم کیا ہے اور ان کو تمہارے لئے امتحان بنایا ہے کہ اب ان کی کسانت تم کرتے ہو یا نہیں کرتے ہو اور اللہ نے وعدہ دے دیا رسول پاک کی زمان پر اللہ فی اون اخی کہ اللہ بندے کی مدد میں ہوتا ہے جب تک بندہ بندے کی مدد کرتا ہے آپ بندے کی مدد کرو فرماتا ہے تو نے مخلوق ہو کے مخلوق کی مدد کی ہے مگر اس کا ریووٹ تو جانتا ہے کیا ہے اب میں تیری مدد کروں گا تو ایک ضرورت من کی مدد ہم کرتے ہیں ہماری مدد پروردگار عالم کرتا ہے تو ایک مانگنے والا جب آپ کے دروازے پر آیا عزت کی نظر سے دیکھو اس کو ظلیل نہ سمجھو اور یہ شکر ادا کرو ہمارے آقا فرماتے ہیں اللہ کا گفت تمہارے پاس بھی آ گیا کہ تم جو دوگے تو وہ تمہارا اللہ کے راستے میں جائے گا ثواب میں جائے گا عبادت میں جائے گا ایک مومین کی ضرورت کی تکمیل میں جائے گا اس کی وجہ سے تمہیں اللہ کی مدد حاصل ہو جائے گی اللہ کی رضا حاصل ہو جائے گی اور نجانے کیا کیا تمہیں حاصل ہو جائے گی اتنا ایک فقیر کو تمہیں تھوڑا سا دیا مگر اس کے آنے کی وجہ سے تمہیں کتنا ملا جب ایک مومین اس پر جاتا ہے کہ میں نے تو اس کو تھوڑا سا دیا ہے مگر اس کے آنے کی وجہ سے مجھے کتنا ریٹن باک ملا ہے جب اس پر جاتا ہے تو وہ اپنے دروازے پر فقیر کو دیکھ کر خوش ہوتا ہے دیکھ کر ناراض نہیں ہو جاتا ہے مگر ہماری ہماری طبیعت غلط لوگوں کے ساتھ رہ کر غلط ہو گئی اس لیے ہمیں ایسی چیزیں جب دینے کی بات آتی ہے تو ہم لوگ تھوڑے سے مغموم سے ہو جاتے لینے کی بات آتی ہے ہمارے آقا نے اشاء فرما اوپر والا ہاتھ نیچے والے ہاتھ سے بہتر ہوتا ہے تو تیرا ہاتھ جب ایک فقیر آئے گا وہ لے گا تو اس کا ہاتھ نیچے ہے تیرا ہاتھ اوپر ہے تو اللہ تیرے ہاتھ کو بہتر ہاتھ قرار دیتا ہے وہ آتا بھی نہیں میں مار کو عبادت بنا دیا اللہ کی مدد میرے لئے ثابت کر دی میرے مار کو فنا ہونے سے وچا لیا اور میرے ہاتھ کو بہترین ہاتھ اللہ کی وارگاہ میں بنا دیا اس لئے کہ میں دے رہا ہوں اور وہ لے رہا ہے جب ایک آدمی اپنے دروازے پر آنے والے اور وہ سمجھتا ہے کہ میں اس کو جتنا دوں گا اس سے زیادہ ریٹن باق اللہ کی طرح سے مجھے ملنے والا ہے مگر ان سب باتوں پر ہم جاتے نہیں ہیں اس کے لئے ماہول خراب ہو جاتا ہے ان نصیحتوں پر ہم آئیں اور ان نصیحتوں کو ہم اپنے دل و دماغ میں اتارے تو الحمدللہ ہمارے دل میں جو ایک مرض ہوتا ہے میں آگے بتا تھا کہ بخیلی دل کا مرض ہے یہ مرض نکل جائے گا یہ مرض ختم ہو جائے گا تو آدمی بخیل ہوتا ہے اگر ضرورت کی چیز نہیں نکالتا زکاة نہ نکالے تو بخیل صدق فطر نکالے تو بخیل اور جب عید الادحہ آیا اور قربانی اس پر واجب ہے اور نہ کرائے تو وہ بخیل یہ ضرورت میں آتا ہے اتنا کرنے والا اللہ کی یہاں سخی میں شمار ہوتا ہے مگر اس سے آگے بڑھتا ہے اس سے آگے بڑھتا ہے جتنا آگے بڑھے گا اتنا ہی وہ رب تبارک وطالعہ کی بارگاہ میں مقبول ہو جائے گا اس نے قرآن پاک میں صدقہ واجبہ کا حکم نہیں دیا ہے صدقہ نافلہ کا بھی حکم دیا ہے جیسے اللہ نے فرمایا کہ وَعَاطَ مَالَ عَلَى حُبِّهِ ذَوِي القُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ وَالْسَائِلِينَ وَفِرْرِقَوْ وَعَقَوْمَ الصَّلَاةَ وَعَاطَ الزَّكَاةَ تو زکاة کا حکم تو الگ سے آ رہا ہے تو پتا یہ چلا کہ یہ جو آگے کہا جا رہا ہے کہ رشتہ داروں کو دو مسکین کو دو یتیم کو دو غریب کو دو راستے میں جو پھس گیا ہے اس کو دو مانگنے والے کو دو کوئی آدمی غلام ہے تو اس کو فری کرنے کے لیے دو اس کے بعد زکاة کا حکم آ رہا ہے یہ مال کا حکم جو اس سے پہلے اس سے پتا چلا کہ یہاں صدق نافلہ کی طرف اشارہ ہے کہ یہ نہیں کسی فرض کے ذریعے سے ہی تم دو چاہے مسلمان محتاج رجائے نہیں فرض تو عدا کرنا ہی ہے لیکن مسلمانوں کی ضرورت کو دیکھو تو لِللہ کے ذریعے سے بھی آگے بڑو تاکہ تم یہ کہہ سکو کہ میرے مولا تیرے فرض کو تو میں نے عدا کر ہی دیا تھا مگر میں تیری بارگاہ میں سخاوت میں اور آگے بڑا اور آگے بڑا میرے مولا تُو نے جو مجھ پر فرض نہیں کیا تھا اس میں بھی میں نے مالی صدقہ کر کے ایک مسلمان کی ضرورت کو پورا کیا تھا تو اس سے آدمی کے درجاتے پر اللہ کی بارگاہ میں اور بھی زیادہ بلرب ہو جاتے ہیں تو اللہ تعالی نے فرمایا کہ نیکی یہ نہیں ہے کسی قبلہ کی طلب ہوں کر لو نہیں صحیح نے کی یہ ہے کہ صحیح ایمان لانے کے بعد میں فوراں ہی صدقے کا ذکر آئے نماز کو اس کے بعد میں آئے قوم السلام و حیطہ زکا یہ بعد میں آ رہا ہے اس سے پہلے صحیح نے کی یہ ہے ایمان دروس کرنے کے بعد میں وَعَاطَ الْمَالْ عَلَىٰ حُبِّهِ اللہ کی محبت میں مال تم دو رشتہ داروں کو یتین کو مسکین کو مسافر کو مانگنے والے کو وَفِرْ لِقَارُ اور گردن کے چھڑانے میں یعنی سلیو کو فری کرنے میں تو اللہ کی محبت پر تمہیں محبت ہے نا اللہ سے تو اللہ نے حُبِّهِ ہی کہا زکاة تو تمہیں دینی یہ فرض ہے مگر یہاں محبت کا ذکر ہے کہ اللہ سے محبت ہے اور تمہیں پتا ہے کہ اللہ جتنا دوگے اس سے بڑا چڑھا کے دے گا تو پھر اللہ کے راستے میں تم اور دیتے چلے جاؤ اس لئے قرآن پاک میں زکاة نہ دینے والوں کو کافروں میں شمار کیا حالانکہ وہ شریع کافر میں نہیں ہوتے ہیں مگر کفر کا مطلب ان کا ایمان اتنا سٹرونگ نہیں ہے وہ مشکوک ہے ان کو پتا نہیں ہے کہ اللہ آخر میں یہ وعدہ کس نے کیا ہے کہ بھئی آپ اللہ کے راستے میں دوگے تو اللہ آپ کو گناہ گو بنا کر کے قیامت کے دین دے گا تو جس کا قیامت پر حشر کے دین پر ایمان ہے اسے پتا ہے کہ وعدہ رب نے کیا ہے رب تو جن بولتا نہیں عیب ہے اس سے پاک ہے اللہ نے جو وعدہ کیا اس کو پورا فرمائے گا تو میرے رب نے کہہ دیا ہے کہ جو تم دوگے میں اس کو کئی گناہ بڑھا کہ تمہیں واپس وہاں لوٹاؤں گا اس لئے قرآن میں ان صدقات کو اللہ نے کہیں کہیں کرز سے تعبیر فرما کہ کرز واپس ملتا ہے کسی کو کرز دو نہ واپس لینے تو اللہ نے کہا یہ کرز ہے سمجھو تم نے جو دیا اللہ پر کرز ہے اور اللہ قیامت کے روز اس کو چکائے گا اور تمہیں کئی گناہ بنا کر کہ اس کا بدلاتا فرمائے گا تو جو لوگ اللہ کی ذات پر اور اللہ کے وعدے پر یقین رکھتے ہیں نا وہ خدا کے راستے میں دینے میں کبھی بخلہ نہیں کرتے بخیلی ان کے پاس آتی ہے جن لوگوں کا آخرت کا جو یقین ہے وہ اتنا پختہ نہیں ہوتا ہے بھلے ہم اس کو کافر نہیں کہہ دیں گے اس لئے کہ وہ اپنے آپ کو مومن کہتا ہے مگر جہاں تک اس کے دل کے مرض کا سوال ہے تو اگر اس کو اللہ کی ذات پر اعتماد تھا اللہ کے دیئے ہوئے وعدے پر اعتماد تھا یقیناً میرا رب اس کو پورا فرمائے گا کئی گناہ کر کے مجھے دے گا تو میں بخیلی نہ کرتا میں اللہ کے راستے میں خوب دیتا کہ میرے نام پہ مال جمع ہو جائے جیسے بینکوں میں ہم رکھتے ہیں ڈرتے نہیں ہیں بینکوں میں ہزاروں پاؤنڈ رکھ دیتے ہیں ہم ڈرتے نہیں ہیں ہمیں پتا ہے بینک صحیح چل رہا ہے گورنمنٹ کی ذمہ داری میں چل رہا ہے ہمیں جب چاہیے واپس مل جائے گا وہاں رکھا ہوا ہمارا قرض ہے تو لاکھوں رکھنے پر بھی ہم خوش ہوتے ہیں بینک میں ہمارا اتنا بیلنس موجود ہے بینک میں رکھا ہے اللہ فرماتا ہے تم اللہ کے راستے میں دیتے ہو یہ خدا کی بینک میں لیا اور اللہ کئی گناہ کر کے تمہیں لوٹا دے گا تو تمہیں دنیا کی بینک پر اعتماد ہے کہ وہاں کتنا بھی رکھ دو تمہارے دل میں احساس تک نہیں ہوتا ہے محفوظ جگہ پر رکھا ہے تو خدا کی بارگاہ سے زیادہ ایک مومن کے لیے محفوظ جگہ اور کونسی ہو سکتی ہے تو اس لئے فرما گیا کہ مسلمان بخیر نہیں ہو سکتا اس لئے کہ اللہ اور اس کے وعدے پر اس کو یقین ہوتا ہے کہ میرا رب مجھے دے گا تو میں تو اپنی نام پر جتنا ڈال رہا ہوں اپنی نام پر جمع کر رہا ہوں میری نام پر لکھا جاتا ہے میرے کھاتے میں میں نے رکھا میرے کھاتے میں میں نے رکھا پھر پتا نہیں کہ بخیر ہمارے پاس میں شیطان کی وجہ سے آتی ہے ہمارے اسلام اور اسلام کی تعلیمات کی بنیاد پر نہیں آتی اس لئے اللہ فرماتا ہے جو لوگ زکاة نہیں دیتے ہیں وہ آخرت کے کافر آخرت پر اس کا پورا یقین اور بھروسہ نہیں ہے کہ رب نے وعدہ کیا ہے اور تم مومن ہے تو تجھے رب کے وعدے پر بھروسہ رہنا چاہیے پھر تم مومن ہو کے بخل کیسے کرے گا ضروری صدقات میں تو ہونا ہی نہیں چاہیے نافلات میں بھی تمہیں تو خوب بڑچر کے حصہ لینا چاہیے پھر اللہ فرماتا ہے اللہزین یقیمون السلاة ویوتون الزکاة وہم بالآخرت ہم یقینون اس کے اپوزیت میں بیان فرما کہ جو لوگ نماز قائم کرتے ہیں اور زکاة دیتے ہیں وہی لوگ آخرت کے اوپر یقین رکھتے ہیں زکاة دیتے ہیں یقین رکھتے ہیں میرا رب مجھے دے گا میں اپنی ہی نام پہ جمع کروں اپنی ہی نام پہ جمع کروں مسلمانوں اللہ کے راستے میں دینے میں اس بخبخل سے کام نہ لو سخاوت سے کام لو اپنی ضرورتیں پوری کرو مومنوں کی ضرورتیں پوری کرو اپنے دین کے داروں کو مضبوط بناو دین ہمارا ہے تو ہم ہے دین نہیں ہے تو کچھ بھی نہیں ہے ایک ہیومانیٹی کے آدم پر جی کر کے آدمی کچھ نہیں حاصل کر سکتا ہے ایک مسلم بن کر ہی اللہ کی والگاہ سے سب کچھ حاصل کر سکتا ہے اس لیے ہمیں اللہ کے کام پر عمل کرنا چاہیے اور فضول سے اپنے آپ کو بچانا چاہیے آخری لب فضول یہ ہے کہ جو ہم دین میں جہاں روکا گیا ہے وہاں خرش کرو تو فضول ہے حرام میں خرش کرو ناجائز میں خرش کرو بلا وجہ خرش کرو جہاں ضرورت نہیں وہاں خرش کرو تو ایسی چیزوں میں جائے تو فضول ہے فضول سے ہمیں روکا کہ اے بندے اگر تیرے پاس عقل ہے تو اس کو فضول میں مت لے جا سواب بھی نہیں ملے گا پیسہ چلا جائے گا اگر عقل ہے تو اس کو خدا کے جانب لیا کہ جائے گا لیکن تیرے ہی نام پر جائے گا تو ایک جانب اللہ نے ہمیں فضول سے روک دیا حرام سے روک دیا ناجائز سے روک دیا ضرورت سے زیادہ شعب کرنے سے روک دیا اور دوسرے جانب دین کے جانب مائل کر کے ہمیں لگا دیا اگر عقل ہے تو اللہ کے راستے پر دیکھے آخرت میں جمع کرا لے کہ اس سے زیادہ محفوظ جگہ ایک مسلمان کے لئے کوئی اور نہیں ہے وَمَا عَلَيْنَا اِلَّا بَعْقُلْ الحمدللہ رب العالمين والصلاة والسلام وعلا سید الانبیاء والمسلمين وعلا آله وصحبه ومارک و سلم we were discussing the topic of zakat and giving in the way of Allah سبحانه و تعالى and just as salah is a physical form of worship done with the body zakat is a form of worship which is given by way of wealth so it is still a worship but it is done by way of wealth and salah is a worship which is done by way of the body so zakat is obligatory when certain conditions are fulfilled when certain conditions are applied and it is only to be taken out once a year and that too it is only 2.5% which is 1 40th of a person's wealth which is not too much it is not very significant so you must first give zakat before you give any voluntary form of charity if you give zakat and then you give voluntary forms of charity then all of this is accepted if a person gives voluntary forms of charity and does not give zakat which is an obligation upon him then the voluntary form of charity is not accepted until he gives what is obligatory upon him in addition to zakat and that sadqai fitar is also wajib it must be taken out before Eid and you must also give it on behalf of your children and in addition to sadqai fitar there is also qurbani so these are forms of worship by way of wealth that there is zakat there is sadqai fitar and there is qurbani these are all obligatory forms of charity and these are a form of worship given by way of wealth beyond this once you fulfill these obligations you can give however much you want in the way of Allah subhanahu wa ta'ala all of that is voluntary you are not obliged to do that but the more you do the more reward you will get but if you do not if you do not even give the basics at the very least if you do not give what is obligatory upon you then you are not fulfilling the basic duties of Islam and because of this because of not giving in the way of Allah subhanahu wa ta'ala because it is an obligation for you to give then you are considered to be stingy miserly a person who is stingy and the hadith the Prophet sallallahu alayhi wa sallam has mentioned in the hadith narration from Sayyidina Abu Huraira radiallahu anhu that the Prophet sallallahu alayhi wa sallam said that the generous person is close to Allah subhanahu wa ta'ala and he is close to Jannah and he is close to the people people generally like a person who is very generous and he is far away from Jahannam in the hadith the Prophet sallallahu alayhi wa sallam describes a person who is generous as close to Allah close to Jannah close to the people and far away from Jahannam and with regards to a person who is the opposite of generous which is stingy miserly the Prophet sallallahu alayhi wa sallam says that this person is far from Allah subhanahu wa ta'ala he is far from the people and he is close to Jahannam so he is the opposite of a person who is generous So a person should be as generous as he can be Because this will make a person close to Allah سبحانه وتعالی With regards to Sadqai Fitr In the hadith the Prophet ﷺ has said That he told the companions رضی اللہ عنہ To give one saw of dates Or one saw of bali Which is a form of measurement As Sadqai Fitr And he said the Prophet ﷺ said This is an obligation upon every Muslim And a male, female, young, old Every single person should give this And it should be given before they eat prayer And in another narration the Prophet ﷺ said That the Sadqai Fitr is an obligation It purifies the fasting person from any indecent act of speech When we are fasting we generally become weak And we do carry out some sins And we say things which are inappropriate Especially in the state of fasting So these things given Sadqai Fitr It purifies the person It purifies the person's fast And in addition to that It's also a source of feeding the poor It also helps the poor If one gives Sadqai Fitr before the Salah Then it's considered an accepted chart In the hadith the Prophet ﷺ said That it should be given prior to the Eid Salah Because this will help a person Who does not have anything on the day of Eid A person who is very poor, very needy Who has nothing on the day of Eid At least if you give it before the Eid Salah Then this person will be able to provide for his family And he will be able to enjoy Eid also This is why it's better to give it prior to the Eid Salah It can also be given after the Eid Salah But then in the hadith the Prophet ﷺ has mentioned That a person who gives it after the Eid Salah Then this is considered an ordinary form of worship There is more reward giving it Ordinary form of charity There is more reward giving it prior to Eid Salah As the reward of giving it to a less fortunate person You can also enjoy Eid A person will also get that reward And a very important point is to never consider a person Or another believer in particular Who is less fortunate in terms of wealth To be below you The Prophet ﷺ has prohibited us from considering people to be below us In general Islam prohibits us from considering people to be below us As a result of materialistic things So just because a person has less materialistic wealth than you Then you should not consider such a person to be below you Always be humble And whatever you have been given Is a blessing of Allah ﷻ So share this blessing with others In the Quran Allah ﷻ says In the middle of the verse Beginning of the verse Allah ﷻ talks Discusses another point And then Allah ﷻ says That soon Allah ﷻ will bring people Who are His beloved ones And Allah is their beloved They will be lenient with the Muslims And stern towards disbelievers So a Muslim The identity of Muslim Describing the Quran As those who are beloved to Allah Those who are And Allah is beloved to them And they are beloved to Allah ﷻ Allah ﷻ describes such people With the attribute that they are lenient With the Muslims And they are stern towards the disbelievers So when a person comes to you A beggar comes to you A Muslim who is less fortunate They should not consider such a person to be They should not have a stern attitude Or a bad character towards such a person Just because he is less fortunate The character of a Muslim Is to be lenient with the Muslims And a person who is less fortunate We should help such a person And not consider ourselves To be better than them Or treat them with disrespect and dishonor Because a person who is poor He takes your wealth And because of this Allah ﷻ Will reward you So he is the reason for you receiving reward In the hadith the Prophet ﷺ has said That whoever relieves a believer A believer's distress Or something from the world If he relieves a believer's distress Allah ﷻ will relieve Or rescue this person From the difficulties From the difficulties of the hereafter So if you help someone in the world Allah ﷻ will relieve some sort of difficulty For you in the hereafter This is such a great reward That Allah ﷻ has given us That where is this dunya And where is the hereafter But doing something in the world Helping a person in the world Allah ﷻ will rescue us From some difficulty In the hereafter And the Prophet ﷺ continues And it says that Whoever alleviates the difficulty Of a person Who cannot repay his debts So a person who is struggling With repaying his debts And a person who helps him Pays off his debt Then Allah ﷻ will alleviate Something for him In this world And in the hereafter Because this is helping a person Who is in need And the Prophet ﷺ also says That whoever conceals The fault of a person Of a Muslim Of a believer Allah ﷻ will conceal his faults In the hereafter So there's many traits Mentioned of a believer And these are praiseworthy traits And these are the traits That we as Muslims Should try to implement That whenever a person Comes to his less fortunate We should not be treating them With a stern attitude And acting arrogant We should be humbled Allah ﷻ has blessed us So we should be happy In giving And especially when we give To such people The less fortunate ones Because of this Our wealth Is converted into reward Our wealth Is converted into reward As a result of giving To these less fortunate people So we should be considering Considering them To be fortunate In one narration Of the Prophet ﷺ Which illustrates The reward of helping Another person Sayinna Anas He narrates The Prophet ﷺ The companions They were with the Prophet ﷺ Once on the journey They were travelling And some companions Were fasting While some of them Were not So those who were fasting They were struggling To perform the chores They were struggling To feed the animals And prepare the food And so forth So those who weren't fasting They began to perform These tasks instead Because the people Who were fasting They were struggling So they performed These tasks instead Began to feed the animals Began to prepare the food For the companions And the Prophet ﷺ So the Prophet ﷺ said The Prophet ﷺ said Those who were not fasting Took all of the reward today So the people who were fasting And the people who were not fasting Were given more reward Because they helped a person Who was in need So this hadith indicates And illustrates The importance And the reward Of helping another person That when someone is in need Despite the fact that Fasting is such a Great form of worship And it pleases Allah Subhanahu wa ta'ala The Prophet ﷺ Despite that said That those who were not fasting Took all of the reward Because they were helping A person who was struggling The companions who were fasting They were struggling With feeding the animals So these people took over And because of this They helped another Muslim And because of that They have a lot of reward On that day The Prophet ﷺ said They have a lot of reward More than the ones Who were fasting So those who were not fasting They received such a great reward Because they were helping Their brothers who were in need This shows the importance Of helping others And especially those Who are less fortunate than us So of course We should obviously be Fulfilling the obligations That are upon us By giving them Zakat But in addition to this We should also be giving As much as we can In the way of Allah Subhanahu wa ta'ala So in addition to these obligations We should be giving As much as we can In order to increase our rewards So in the Quran Allah subhanahu wa ta'ala Says that True righteousness So true piety Is that One must believe in Allah Subhanahu wa ta'ala And the last day So that's the Fundamental The foundation Is to believe in Allah And His Messenger To be a Muslim A believer Allah says And the angels The books And the Prophet So to be a believer And then Allah Subhanahu wa ta'ala Says out of love For Allah To give treasured wealth To your relatives To the orphans To the needy To the traveler A person who may not Have something Whilst he's traveling And to those who ask And to set slaves free To free a slave So in this verse Of the Quran Allah subhanahu wa ta'ala Immediately after iman Allah subhanahu wa ta'ala Says to give charity Allah subhanahu wa ta'ala Says That after you have brought iman Then out of love for Allah If you love Allah subhanahu wa ta'ala Then give your treasured wealth To your relatives This is just generally As a gift Give it to those who are in need Orphans The needy people Those who are traveling And may not have something Those who ask Those who are less fortunate Allah subhanahu wa ta'ala Says that this is true righteousness This is true piety So this shows In this instance Even before salah Generally in the Quran Salah is mentioned first And then zakat is mentioned Giving in the way Of Allah subhanahu wa ta'ala Is mentioned But in this instance Allah subhanahu wa ta'ala Mentions Giving in charity Before he mentions Before Allah subhanahu wa ta'ala Mentions Even before he mentions Salah So this shows The significance Of giving in the way Of Allah subhanahu wa ta'ala And not just that It shows the significance Of helping people Who are in need And also Spreading happiness By giving to your relatives You give them a gift This spreads happiness Among believers And this is also Something that the Prophet sallallahu alaihi wa sallam Has emphasized For us to do And with regards To being miserly Stingy Not giving in the way Of Allah subhanahu wa ta'ala This is generally defined As miserly or stingy Is when a person Withholds what he's Required to give So if a person Withholds his zakat A person Withholds his sadaqat The sadqai fitar If a person Withholds his Money Does not sacrifice An animal When he's obliged To do so Then this person Is considered To be stingy Within Islam That Islam Has made these things Obligatory upon him And now he's not Fulfilling his obligations So as a result of this This person is considered Stingy Miserly A person who Allah subhanahu wa ta'ala Has given wealth But he does not want To give in the way Of Allah subhanahu wa ta'ala Despite the fact That this wealth Is a blessing Of Allah subhanahu wa ta'ala In the first place If Allah wants Then he can remove This wealth From this person Allah gave this person The blessing of wealth And he does not want To give back In the way of Allah subhanahu wa ta'ala So this person Is considered to be stingy And we've already looked At the hadith Of the Prophet sallallahu alayhi wa sallam That the one who is stingy Because of this The person who is stingy He's far away From Allah subhanahu wa ta'ala And far away From the people As well And he's close to jahannam In addition to this Extravagance Is wasting And wasting in Islam Is defined as Giving your money In haram ways That is wasting Going above And beyond something Where The thing is wasted For example Wasting water Wasting food These things are considered To be extravagance Waste Doing things which are Above and beyond Especially if they are haram Then this is considered Waste Why waste it When you can put it To good use In the way of Allah subhanahu wa ta'ala May Allah subhanahu wa ta'ala Give us the ability To act upon the teachings Of Islam As-salamu alaykum Thank you Thank you Thank you